اور وہ صاحبِ اجاز قرار بائیں گے جو اس کائنات کے کسی ذرے کو وہ جو حکم دیں گے وہ ذرہ ان کے حکم کی اطاعت کرے گا اور ان کی نافرمانی نہ کرے گا وہ صاحبِ اجاز ہوں گے وہ صاحبِ قرارات ہوں گے ان کا بلی ہونے کا حق ہونا اسی طرح ثابت ہوگا ان کی امامت و ولایت و نبوت و رسالت کی سچا ہی ان موجزات کے ذریعہ ثابت ہوگی پس موجزات بھی پر حق اور اللہ کا رب پہ واحد ہونا بھی اگر کوئی ان موجزات کے ذریعہ موجز نما ہستیوں کو ربوبیت میں شریک ہونے کا اعلان کرے تو معلوم ہوا وہ شخص یا جاہل ہے یا شیطان ہے وہ نادان لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور یہ نہیں ان کو سمجھنے دیتا کہ موجزہ اور ہے ربوبیت اور ہے موجزے سے کائنات میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن کائنات کے کسی ذرے میں تبدیلی کا آنا یہ اور ہے کائنات بنانا اور ہے کائنات چلانا اسی لئے ہمیشہ شیعانِ آلِ محمد متقدمین و متاخرین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ موجزات پر حق ہیں کرامات پر حق ہیں ہاں ایک چھوٹا سا اختلاف متقدمین و متاخرین کے درمیان کیا ہے وہ ایک علمی بات ہے اور وہ یہ کہ کیا اللہ نے موجز نماؤں کو موجزات کی قدرت میں دی ہے یا قدرت اس کے پاس ہے اور وہ ان کی خواہش یا ان کی عظمت کے اظہار کے لئے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ موجزے کو خود ظاہر کر دیتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ باحث اس نتیجے پر آتی ہے کہ آیا موجزہ فعلِ خدا ہے اور موجز نماؤں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے یا موجزہ فعلِ موجز نماؤں ہے اور اس کے اپنے دیئے ہوئے اللہ کی قدرت اور اختیار کے ساتھ دائر ہوتا ہے یعنی موجز کے اختیارات موجز نماؤں کو دے دئیے گئے ہیں تو وہ موجزہ اس کی اپنے ارادو اور اختیار سے ظاہر ہوتا ہے اور یا اللہ نے قدرت اپنے پاس رکھی ہے اور اپنے اس سچے نمائندے کی عظمت اور حکانیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی قدرت کے ساتھ جب بھی اس کی حکمت سمجھتا ہے موجزے کو ظاہر کر دیتا ہے بطولت کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ اس کی اپنی مرضی ہے اس کی حکمت ہے یعنی موجزہ کیا فعلِ خدا ہے یا فعلِ موجز نما ہے اس میں اختلاف ہے علماء متقدمین موجزے کے فعلِ خدا ہونے کے قائل رہے ہیں آج کے بہت سارے علماء موجزے کے فعلِ موجز نما ہونے کے قائل رہے ہیں اسی کو ولایتِ تقریمی کے نام سے وہ تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے معصومین علیہ السلام کو اپنی تقریم پر اس قسم کی ولایت عطا فرما دی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو جیسا وہ ارادہ کرتے ہیں کائرات میں ان کا ارادہ محصر ہو جاتا ہے اور نتیجتاً کائرات میں متبدیلی ہو جاتی ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ سورج پلٹ آئے تو پلٹ آتا ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ مئیت زندہ ہو جائے تو زندہ ہو جاتا ہے اگر وہ جو بھی چاہتے ہیں کائرات کا ذرہ ان کے حکم کی تابداری کرتا ہے یہ ولایتِ تقوینی ہے لیکن ولایتِ تقوینی اور ہے رب ہونا اور اللہ کے معبود ہونے کی بنیاد اس کے رب ہونے پر قائم ہے لہذا کوئی شخص موجزے کو موجز نماوں کے رب ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کرنے کا حق نہیں ہے نبی موجز نما ہوتی ہیں رسول موجز نما ہوتی ہیں معصومین اینمہِ حدا موجز نما ہیں حضرتِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام نے اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث میں یوں بھی فرما دیا کہ اللہ کے تحتر اسمائے آزم ہیں اور ہر اسم آزم کی اپنی اس کائنات پر تاثیر ہے اللہ نے ان اسمائے آزم میں سے گدشتا انبیاء کو کسی کو ایک اسم آزم دیا کسی کو دو دیئے کسی کو تین دیئے کسی کو چار دیئے کسی کو پانچ دیئے مختلف انبیاء اور حسن کو تعدادِ اسم آزم میں اپنا اپنا حق دیا لیکن سرماتے ہیں کہ ہم محمد و آلِ محمد علیہ السلام کو اللہ نے ان تحتر اسمائے آزم میں سے بہتر اسمائے آزم دیا یہ ان کے موجز نما ہونے کی نشانی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد و آلِ محمد علیہ السلام کا جو موجز نما ہونے کا مقام ہے وہ گدشتا تمام انبیاء و رسول سے بھی بالا تر ہے اور ہونا چاہیے لیکن اس سے یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ موجز نما اور اس قائلات کا خالق و رازق و مالک و مرحی و ممید ہونا یہ دونوں ایک چیزیں ہیں نہیں تفویز اور ہے اور موجز نمائی اور ہے تفویز شرک ہے اور موجز نما ہونا اور صاحبِ اجاز و صاحبِ قرامت ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ یہ بھی روشن کرنے کے لائد ہے کہ ہم جہاں ردوبیت کے قائل ہیں کہ اللہ کے لئے ثابت ہیں اور تفویز کو شرک مانتے ہیں کہ وہ قصیصہ حق نہیں ہے اور موجزے کو پر حق مانتے ہیں وہاں ہم بہت سارے دیگر غیر مقاطب کے مقابلے میں توصل پر بھی ایمان لگتے ہیں اور استشفار پر بھی ایمان لگتے ہیں ہم محمد و آل محمد اور ان حسنیوں کو اپنے لئے وسیلہ مانتے ہیں اور دونوں طرف سے وسیلہ مانتے ہیں اللہ نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ بھی انہی کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا ہے اور اسی کو حدیث من الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ نے ان حسنیوں کے حوالے اور سپورٹ کر دیا ہے اپنے دین کے معاملے پس تفویز دین کے معاملے میں برحق ہے لیکن تفویز امور تکوینیہ میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے جہاں تک توصل اور شفاق طلب کرنے کا معاملہ ہے تو ہم توصل پر ایمان لگتے ہیں جبکہ ابن تیمیہ توصل کو شرک کہتا ہے جبکہ محمد ابن عبدالوحاب توصل کو شرک سمجھتا ہے لیکن ہم ان کے موں میں خواب دالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دشمن ہے وہ دشمن حق ہے وہ دشمن دین ہے وہ دشمن آل محمد ہے وہاقیت کھلی گمراہی ہے وہاقیت این خطا ہے وہاقیت کا عقیدہ باطل اور فاسد ہے توصل این ایمان